ہمارے چینل شمایر دو ہندی میں آج جو ہے سائیکلوجک ہے نفسیات ٹویلت کلاس کا تین سو اٹھائیس یو اس کے اندر جو امپورٹنٹ کوششن ہے دیکھیں سو نمبر کا ہے اور تین گھنٹے کا ٹائم ملے گا اور یہ پرچہ جو ہے یہ کوششن بے پر دو حصوں پر مشتمل ہے کنسسٹ آف ٹو سیکشنز اے اینڈ بی اس سے علیف کے تمام سوارات لازمی ہیں اور اس سے باہر میں دو اختیاری اپشن ہیں آپ کو اس میں سے کوئی ایک اپشن کا جواب دینا ہر سوالات کے سامنے اس کے مارکس بھی دے رکھیں کسیر انتخابی سوالات کے جو جواب آتے ہیں وہ اے بی سی ڈی میں جواب دینا ہے جوابی بھی آج میں لکھیں اب جیسے فرسٹ ہے فرسٹ کوششن ہے یہ کہ انسان کی ارتقائی مرائل کی کس عمر میں نمو ما منہنی ستے کو ظاہر کرتا ہے اسٹیج ڈیورنگ تو تین سے پانس سالی عمر میں اس چیز کو کیا کرنے لگتا ہے ظاہر کرنے لگتا ہے دوسرا ہے کہ وفاقی طرز فکر کے مطابق ذہنی بے ترتیبی کس وجہ سے ہوتی ہے غیر اقلی اقائد غیر اقلی اقائد کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر تین کہ ایڈرنل گلینڈز اوزو کے پاس پایا جاتا ہے کس اوزو کے پاس پایا جاتا ہے تو یہ جو ہے فیپڑوں کے پاس پاس پایا جاتا ہے ہمارے سوری گردے کے پاس کرڈینی کے پاس پایا جاتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ درس جیل میں سے کونسا ایک ویژیان گوش کا حصہ ہے تو یہاں پہ پانچ حصے آزہ اور وقوف پائیو سینس آرگانس اور انٹیلینڈ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ درس جیل میں سے کون ایک تناؤ کی وجہ نہیں ہو سکتی مطلب تو یہاں پہ آپ اس کا لگیں گے میڈیٹیشنز مراقبہ مراقبہ یعنی سوچ جو ہے اگر کوئی بندہ سوچ رہا ہے تو یہ اسٹریس کا تناؤ کا حصہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ویسے بھی انسان اپنے کام کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس کے بعد چھتا سوال ہے کہ آموزش پر مشق کی تقسیم کے کوئی دو اثرات بیان کریں آموزش پر کوئی دو اثرات آپ کو بیان کرنے یہاں پہ آموزش پر تو اس کا جواب ہے کہ وفاقی وفاق کاری کے اثر سے مراد معلومات کو برقرار رکھنے میں اضافہ ہوتا ہے جو انسان کو ایک ہی معلومات کا جائزہ سیشنوں سے واقف کراتے وقت تجربہ ہوتا ہے تقسیم شدہ مشق کے دماغ کو معلومات کو یاد کرنے اور اسے سمجھنے کو پرائیمنگ کر کے کام کرتی ہے کیونکہ پرائیمنگ کر کے یہ کام کرتی ہے اب اس کے بعد جو ساتوہ کوششن ہے وہ یہ ہے کہ توازن کیا ہے what is the equivalent تو توازن جو ہے وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں مخالف قوتیں یا آمال متوازن ہوں تاکہ ایک دوسرے سے مضبوط یا بڑا نہ ہو مطلب بڑے نہیں اس کے بعد آٹھوہ جو سوال ہے کہ مجموعی شعور کی تصور کی وضاحت کریں describe the concept of collective unconscious تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ مجموعی لا شعوری اسلاع نفسیات کے ماہر کا جنگ نے لا شعوری کی ایک مثال کی نمائنگی کرنے کے لئے متعارف کرائے زین زین کا وہ حصہ جس میں یادیں اور تاثرات موجود ہوں جس سے فرد واقف نہیں ہے مجموعی طور پر بنی نیوے انسان کے لئے آمے اور دماغ کی وارسی ساخت میں پیدا ہوتی ہے اس کے بعد نوہ سوال ہے کہ رسکی شفٹ مظہر کی وضاحت کریں اس کے اندر جو نوے کا جو جواب یہ ہے اس رجحان کی پہلی بار انیس سو اکسٹھ میں اس تونوز کے ایک ماسٹر کے مقابلے کے حصے کے دور پر دریافت گئے اس سے مراد گروپوں میں کیے گئے فیصلوں کی غصتن گروپ کے فیصلے کی کم قدامت پسند ہونے کا جہاں ہے ملک جو فیصلے آپ گروپ میں کرتے ہیں وہ بلکھل نئے ہوتے ہیں اس کے بعد دسوہ جو سوال یہ ہے کہ تاثر کی تشکیل کو متاثر کرنے والے دو عوامل بتائیں سجیسٹ اینی ٹو فیکٹر ویچ انفلوینس امپریشن فارمیشن تاثر کو جو ہمارے کیا کرتے ہیں متاثر کر تو اس کا جواب ہے جس شخص کا مشاہدہ کر رہا ہے اس کی خصوصیات صورتحال کا تناظر اس کا اپنا ذاتی خصوصیات اور اس کے ماضی کے تجربات یہ ساری چیزیں ہمیں کسی چیز کی تشکیل کو متاثر کر آپ کے قرآن تجربات ہیں اس سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے ہیں ذاتی خصوصیات اور صورتحال کو بھی دیکھ کے بعد گیار بہ سوال ہے کہ پیازے کے ذریعے دیئے گئے وفاقی ارتقائی کے چار مرحل کے وضاحت کی جیئے الیوبریٹ دا فور میجر اسٹیٹ کوگنیٹیو ڈیویلپمنٹ ایز گیون بائی پیازے پیازے کے ذریعے جو دیئے گئے وہ یہ ہیں کہ سینڈرومیٹر زیرو سے دو سال کی عمر پری آپ ریوبریشن دو سے سات سال کی عمر رسمی آپ ریوبریشنل گیارہ سال کی عمر سے جوانی تک اس کے بعد جو ہے بار جو سوال وہ آتا ہمارا کہ جماعت کیا ہے یعنی گروپ کیا ہے کسی جماعت یا گروپ میں مشاہدہ کی جانے والے تین اقصام کی باہمی نسار کی وضاحت دیجئے تو اس کا جواب جو ہے جماعت سے مراد ہے ٹیم کے عراقین اجتماعی طور پر کام کرتے ہیں دوسروں سے متاثر ہو یعنی گروپ میں مل کے کام کرنے کو جماعت تنظیمی کیورسٹ فیمیز تومیس نے تینوں قسم کے کاموں کو باہمی نسار کی نشان دہی کی جو آپ کی ٹیم کو ریزائن کرنے کے لئے استعمال کی جا سکتے ہیں جماع ترتیب وار اور باہمی ٹھیک ہے اس کے بعد تیروہ سوال ہے عزبی خلیہ کیا ہیں نیورون یا عزبی خلیہ کی ساختی وضاحت کرنے دیفائن جو ہے لرننگ اور رائٹ سوری what are the نروس describe the structure of نروس سسٹم اس میں جو ہے تیروہ کا پوچھنا ہے تو تیروہ کا جواب ہے کہ نیورون کی تین اہم خصوصیات یہ ہے نروس سسٹم کی کہ ڈیٹرنیشن ایکوینس اور سیل باڈی یا سوم جینس بترتیب درد کی ساخت جڑے اور تنی کے طور پر دکھا ہوئے نیوریزن انفرش مینیجر ہے وہ دماغ کے مختلف عصوں کے ساتھ دماغ ریڑ کی اٹھی اور پورے جسم کے درمیان معلومات بھیجنے کے لیے برقی اور کیمیائی سیگنل استعمال سر دیکھیں نروس سسٹم کیا ہوتا وہ ہماری جو انفرمیشن پورے جسم کو پہنچاتا ہے کہیں آپ کے چھوٹ لگیے تو دماغ آپ کو بتاتا ہے نا تو ساری چیزیں نروس سسٹم کے دوارہ ہوتی ایک طریقے سے انفرار ریس ہوتا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آموزش کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا تو اس کا جواب ہے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں سیکھنے کی تعریف روئے میں کسی بھی نزوطن مستقل تبدیلی کے طور پر کی جا سکتی ہے تجربے کے پیدا ہونے والی طرز عمل کی سلائی تبدیلی جو مشق اور تجربے کی وجہ سے ہوتی اور نزوطن مستقل ہوتی ہے سیکھنے کا ایک جز ہے سیکھنے میں ہمیشہ کسی نہ کسی کسی کا تجربہ شامل ہوتا ہے اس کے بعد پندروہ کوششن ہے ہمارا ارتقائی کام کیا ہے نو والو کی ارتقائی کام کو بیان کی جی اس کا سوال ہے what is a development task is that the development task of adolescence تو پندروہ کا جواب ہے کہ جوانی کے دوران نوجوان بلوغد اور نشو نمہ کی تکمیل پر بات چیت کریں گے جنسی طور پر متو جسمانی شکل اختیار کرتا ہے نئے عملی مہارت خریداری سوچ کی صلاحیت تیار کرتے ذاتی اور جنسی شناف کا آواز احساس پیدا ہوتا یہ ساری بات جو ہے اس کے بات جو ہے سولوہ سولوہ سوال ہے ہمارے پاس بھگوات گیتہ کے مطابق گناس کے تصور کی بتا ہے تصور کی بزار describe کونس گناس as given in the بھگوات گیتہ سولوہ ہے تو اس کا جواب ہے آیت 17.2 ساتھ راج ساک اور تاکمیل کی فطری نفسیات یا فرد کی شخصیت کے طور پر بتاتی ساتھ وہ ہے جو خالص سچائی ہمدرد بغیر فائش کے صحیح کام کرتا ہے کیونکہ یہ صحیح اور مضبط اور اچھا ہے اس کے بعد جو اٹھار روائے ایک مثال کی مدد سے رسائی رسائی اور اوائیڈنس ان کونفلینچ ویٹا ہیلپ ویٹا اگزام تو اٹھار روائے کا جواب ہے کہ نقطہ نظر کے تنازات کا نتیجہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص دو یا دو سے زیادہ متبادلات کے درمیان بھبت جاتا ہے جس میں ہر ایک مضبط یا محکمے طور پر تقویت دینے والا ہوتا ہے استناف سے بچنے کے تنازات کے ساتھ ایک شخص کوئی متبادلات کا سامنا کرنا پہتا ہے جس میں ہر ایک کی منفی یا کسی نہ کسی طرح سے سزا دینے والا ہوتا ہے اس کے بعد انیسوہ ہے کہ خاندان بچوں کے خیالات احساسات اور عامال میں انیسوہ سوال پہلے پڑھ لگے سوری بچوں کے اخلاقیات مورل ڈیویلپمنٹ دیکھیں بچوں کے اخلاقیات اس میں خاندان کا اہم روح لے بھو آپ اپنے پاس سے بھی سوال کا جواب لے سکتے ہیں جیسے پیرنٹ کرتے بیسی بچے بھی کرتے ہیں خاندان بچوں کے خیالات احساسات اور عامال میں سچائے خوشی امن انصاف جیسے اخلاقی اقدار کو بچے کو شروع سے سچائی امانداری خوشی بہت سے ماباپ چڑچڑے ہوتے ہیں بچہ بھی کیسا ہو جاتا چڑچڑا غصے والے ہوتے ہیں بچہ بھی کیسا ہو جاتا غصے والا ماباپ گھر میں ساف سترے رہتے تو بچہ بھی کیسا رہتا گندہ سندا ہے تو بچے جو ساری چیزیں سیکھ رائک طرح سے وہ ماباپ سے سیکھ تا بچے کو بچپن میں اچھی چیز کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے اب ایک چار وجوہات کو بیان کی جن کی بنا پر لوگ جماعت سے منسل ہوتے ہیں سجیسٹ اینی فور ریزن فور ویچ پیپل جوائن گروپ بیس کی وجہ گروپ میں شامل ہو کر افراد کے لیے کھڑے کہ ادم تحفظ کو کم کر سکتے ہیں لوگ مضبوط محسوس کرتے ہیں کم شک و شبات کرتے ہیں یہ گروپ کے ہی فائد ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا اکیسوہ سوال ہے اس میں سوال تھوڑے سے زیادہ ہے اکیسوہ سوال متغیرات کیا ہیں ہم لوگ خارجی متغیرات کو کس طرح گنٹرول کر سکتے ہیں متغیرات کسے کہتے ہیں استراب بے ترتیبی کی وضاعت کیجئے پہلے کسوہ متغیرات کیا ہے تو اس کا جواب ہے کہ ایک خارجی متغیر کوئی بھی انصر ہے جو آزاد متغیر متغیر کا مطلب تبدیل جو کسی تجربے کے مناصر متغیر کو متاثر کرتا جو کہ کنٹرول شدہ حالات ہیں کیونکہ غیر متغیرات کسی تجربے کی تشریح اور نتائج کی تقدیلی کر سکتے ہیں اس لئے اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سیکھنا ضرور ہے اس کے بعد بائیس سوال ہے کہ استراب یعنی بے ترتیبی کی وضاعت کریں کسی تین قسم کی استراب بے ترتیبی بیان کریں دیس آرڈر ملک پریشانی بے اچان کے اندر جو آر تو اس کا جواب ہے کہ طبی حالات کی وجہ سے استراب میں خرابی شدید استراب یا گبرات کی علامت شامل ہے جو برے راج جسمانی صحت کے مسئلے کی وجہ ہوتی بی چینی کی خرابی جن میں عمومی استراب کی خرابی گبرات کی خرابی سماجی استراب کی اور مختلف فوبیا سے متعلق اور آراز شامل ہے مطلب ڈر سے در سے بھی انسان کے جسم میں استراب پیدا ہو جاتا ہے یعنی گبرات پیدا ہو جاتا ہے تیس وائے کے جذباتی اظہار کی اہم اشکال کی وضاعت کی اس کا جواب ہے جذباتی جو اظہار ہے اس جذبات کے اعتراف جنہیں ہم محسوس کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں صحت من اظہار ہمیں جذبات کو سمجھنے انہیں صحیح معنیوں میں محسوس کرنے اور آگے بڑھنے کی اجازت دے جو صحت سوائے کنی چھ عوامل کی فیرز بنا اور ان کی وضاعت کیجئے جس کے نتیجے میں کشش ہوتی ہے لیسٹ آوٹ اور الیبریٹ اور نینی سکس فیکٹر جو چو بیس بے جواب آپ لکھیں گے ہم کشش کے کئی عوامل سے نمٹیں جن میں پربت مانوسی جسمائنی کشش کماثلت بہامی تعاون حاصل کرنا مشکل اثر اور پربت شامل ہے اگرچہ مقصد جسمانی معنوں میں کشش کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن کشش کے دائرے میں اس لیے بھی کہیں زیادہ ہے چوبیس کے بعد جو ہے پچیس وائے یہ ذہانت کی جانت کے استعمال کی وضاعت کیجئے ذہانت جو آپ کس طرح لوگ ہی جاتے ہیں یہ ذہین ہے کیا نہیں پچیس وے کا جواب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کیریئر کی ترقی طویل مددتی پیش وارانہ اہداف کے حصول کے لئے اٹھائے گئے قلیل مددتی اقدامات کے بیش تر تھے اس میں کردار اور اس میں رات میں کلاس لینا نیٹ ورکنگ کرنا اور ایک سرپرست کی تلاش اور موجودہ ملازوت میں نئی ذمہ داری لینا شامل اس کے بعد یہ سوال چھپیس وے دیکھ بھال کے مرحلے کی عمر کیا ہوتی ہے بیس سے پچیس ساتھ اس کے بعد ستائیس وے کوششن ہے کیریئر کی ارتقاء میں کیریئر کی تعریف کیجئے کیریئر کسے کہتے ہیں کیریئر جو ہے بھائی اس میں کیریئر اپنا زندگی کو اچھا بنانا کیریئر کلاتا ہے تناؤ کی دو اقسام بتانی سٹریس کی دو قسم تمام لوگ کسی نہ کسی وقت شدید تناؤ ہوتا ہے دائمی تناؤ یہ تناؤ جو طویل عرصے تک دیتا ہے دائمی تناؤ کے ساتھ جس میں وہی جان پہچانے والے عمل مدافتی آزمہ قلبی نیند اور تولیدی نظام کو خراب کر اگر کوئی تناؤ میں رہتا ہے تو اس کی ساری خرابیہ پیدا ہو سکتا 29 نوکری سے اتمنان کو متاثر کرنے والی کہ کوئی دو تنظیم عوامل کی وضاحت پر دیگر تو اس میں جو ہے 29 میں کہا ہے کہ ٹیم اور دفتر کا ماہور آپ کو متاثر گئے کام اور زندگی میں توازن تنقہ اور کام کے حالات ترقی کے مواقع اس کے بعد تناؤں سے نمٹنے کے دو وفاقی حکمت عملیوں سٹیجز آف ہیلڈنگ اسٹریس تناؤں سے آپ کس طرح نبٹ سکتے اس کے آپ کو کوائن بتانے کہ یہ چیز تناؤں کو کیا کرنے ہتم کرنے تو اس کا جواب ہے عام حکمت عملیوں میں ڈیٹا فارمیٹ سائنس لینا ترقی پسند پٹھو میں نربی مرافع آرام ذہنی ساز وغیرہ عام طور پر ان مشکوں کے بارے میں ہمارے عد عمل غیر معمولی ہیں جو آپ کے لئے کام کرتے ہیں وہ کسی اور کے لئے کام نہیں کر سکھو ہمیں کیا چاہئے اپنے ان سب چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہئے جس سے ہمارا ذہن اچھا ہو جائے گا اچھی نیم لینی چاہئے بچہ کتنے رغبے کی ضرورت ہوتی ہے تین میٹر تین مربع میٹر کی جو ہے اسے کم سے کم ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر وہ کام کر سکتا ہے اس کے بعد تین اب اس میں ستائیس بائے کے اگلا پروگریزمیشنل ڈیشنل ارتقاء کی وضاعت کریں کہ یہ کیا ہوتی ہے اس کا جواب ہے پروگریزمی پروگریزی موڈینشنل ڈیویلپمنٹ مویٹر اسکین نشو نومہ کے لئے کسی جاندار کے جو بھی جاندار ہوتا اس کے مرکز سے شروع ہونے اور وہاں سے باہر کی طرف نکلنے کی عمومی رجحان کی وضاعت درمیانی حصہ سب سے پہلے تیار ہوتا ہے اور حرکت وہاں سے باہر کی طرف شیر پہلے اپنے ڈھیر اور بھر اپنے بازو اور پھر ٹانگوں کی ٹانگوں کو حرکت دینا سیکھتا ہے اس کے بعد اٹھائیس بھائے کے رائٹ آپ کو دو بینیفٹ لگنا پلے مرکز میں والدین کی شمولیت سے ہونے دو پاہ کی رائٹ اینی ٹو بینیفٹ پیرنٹر انولمنٹ ان پلے سینڈر اس کے بھائی دو فائدے بتانے اس کا جواب ہے کہ اسکول میں والدین کی شمولیت والدین اور بچوں کے ساتھ ساتھ والدین اور ساتھ کے درمیان مضبط تعاملات یعنی تعلمیل پیدا کرنے والدین کو ان کی بات کو اس کی چار مقاصد کی وضاحت کریں پیس ان تر چار مقاصد یہ ہیں کہ نقلی تخلی اور تخلی کی صلاحیت کو بڑھانا کھیل کے دوران بچوں کی تخلیقات کو بڑھانا ہے عملی غرو کو فروغ دینے والے کھیل کھیل میں کھیل خوانگی کو بہتر بنا ہے اب تیسوہ جو ایکسپلین دا فیکٹر ایفیکٹنگ گروہ اور ڈیویلپمنٹ اکٹر تو اس کا جواب ہے کہ بہت سا عوامل بچوں کو متعصص کرتے ہیں یہ جسمانی فکری روحانی اور معاشی اور سماجی ہیں خاندانی ڈھاچے بچوں کی پرورش کا طریقہ گار اور بچوں کی دیکھ بھال کی خدمات بچوں کی نشو نمہ کے اہم عوامل ہیں یہ ساری باتیں ایمپورٹنٹ ہیں یہاں پہ پورا چپٹر جو میں نے آپ کو سمجھا دیا سائیک لوجی کا پورا جو پیپر ہے کس طرح سے آئے گا کیسے کرنا ہے اور آپ کو اسائیمنٹ پریکٹیکل ٹی اے ایڈمیشن نوڈ بک چاہیے آپ ہم سے واتس پہ کانٹیک کر سکتے شکریہ